اور تیرت سنگھ راوت کے بیان بازی کے بعد سوتروں کے مطابق بی جی پی آلہ کمان ناراض ہے اور آج تریوین سنگھ راوت نے ڈلی میں جی پی نرڈہ سے ملاقات کی تھی کیا رہا ملاقات کے دوران سمجھیں اس رپورٹ سے اس مارٹ سٹی کی جو پریقل پناتی اس سے دور لگتا ہے پارٹی میں ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں تیج بیان ویروں کی دہرادون سے دلی دو ملاقات ہوئی تو کیا بات ہوئی پورو مخی منتری تیرت سنگھ راوت اور تریوین سنگھ راوت کے حال ہی میں آئے بیانوں کے بعد اب بی جی پی آسہج ہو گئی ہے جس کو لے کر اب ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کو لے کر جب پردیش اسطر پر کوئی بات نہیں بنی تو پورو مخی منتری تریوین سنگھ راوت کو دہرادون سے دلی بلائے گیا ڈلی پہنچے تریوین سنگھ راوت سے بی جی پی کے راشتری ادھکش جی پی نڈہ نے ملاقات کی اس بیٹھک میں سوٹروں کی مطابق جی پی نڈہ نے سرکار کی خلاف ان کی بیان باجی کو لے کر ناراجگی جتائی اس کے بعد اتراخن بی جی پی پرباری دوشینت گوتم اور بی جی پی پردیش ادھکش مہندر بھٹ کے بیچ بھی ملاقات ہوئی اور تیوین سنگھ راوت کے بیانوں کو لے کر بھی چرچا کی گئی جس میں بی جی پی پرباری دوشینت گوتم نے نردیش دیئے کہ بیان باجی نہ کی جائے جو ابھی بات ہو وہ پارٹی فورم پر ہی رکھی جائے ساتھ ہی بی جی پی پردیش ادھکش کو ذمیداری دی گئی کہ وہ اس کو لے کر دونوں نتاؤں سے بات چیت کریں فلال اب دیکھنا ہوگا کہ بی جی پی کی یہ تمام کوششیں بیانویر پورو مکھی منتریوں کو کیسے منع پاتی ہیں کیونکہ ان کے سمارٹ سٹی سے لے کر کمیشن کھوڑی تک پر دیئے بیانوں کے بعد سرکار کی جم کر فجیت ہوئی ہے اور سرکار کے خلاب وپکش کو بیٹھے بٹھائی ایک مددہ مل گیا ہے دہرادون سے سورن دسیلا ٹیم نیوز اسٹیٹ دہرادون سے بڑی کمر جان سی ام دھامی نے پنچاتی راج بباہ کی سمکشہ بیٹھا کی ہے اور اس پیٹک میں سی ام دھامی کا بڑا فیصلہ دیکھنے کو بلا آئے گاؤں میں لگائی جائے گی مکھی منتری چاپال گاؤں کی چاپال میں سی ام دھامی بھی شرکت کریں گے گاؤں میں آجت ہوگی گیپنیٹ گرامیڈ وکاس پار زور ہوگا مکھی منتری پرثم گرام سمیکت وکاس یوچنا کی شروعات ہوگی پرتک گاؤں میں پریابران نتر کی تیناتی بھی کی جائے گی سی ام دھامی نے پنچاتی راج بباہ کی سمکشہ بیٹھا کی اور اس دوران بیٹھا کی سی ام دھامی نے کہا کہ گاؤں کے وکاس کے لیے مکھی منتری پرثم گرام سمیکت وکاس یوچنا کی شروعات کی جائے گی ہر ایک گاؤں میں ایک پریابران مطر کے تناتی ہوگی گاؤں میں ایک کیابنٹ کا آئیوچن ہوگا جو کی گرامیڈ وکاس کی سمرپت ہوگی گرام پنچاتوں کے سنیوں جت وکاس کے لیے مکھی منتری چوپال شروع کی جائے گی مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی سویم کسی گاؤں میں جا کر چوپال میں پردباہ کریں گے مکھی سیوک چوپال میں مکھی منتری راتری وشنا بھی کریں گے سچوالے میں پنچاتی راج بباہ کی سمکشہ کے توران مکھی منتری نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں دھارمک سانسکرتک احتیازک آدھار پر کچھ دوس وہاں کے لیے وشیش ماتوکے ہوتے ہیں مکھی منتری نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ گاؤں میں ان وشیش دیوسوں کو چند کر اتصا کے ساتھ کارکرم آجد کی جائیں گرام سباہ کا استھاپنا دوس اتصف کے روپ میں منائے جائے گا مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بیٹھک میں ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ دوزار پچیس نو اتراخن راج ستھاپنا کی رجت چینٹی منائے گا تب تک گاؤں کو آدش کرام بنانے کے دشاہ میں کیا پربھاوی پریاس کیا جا سکتے ہیں اس پر وشیش دھیان دیا جائے اتراخن میں دھرمانترن کانون کو لے کر پردیش سرکار نے اب کانون کو اور زیادہ سخت کر دیا ہے دھرمانترن سابیت ہو رہے پر دوشیوں کو ادھکتم دس سال تک کی سزا کا پرودھان ہوگا دھرمانترن آر اوپی کو دس لاک کی شتی پورتی کی بھی دینی پڑے گی اور منتری منڈل نے اتراخن دھرم سوطنطرطہ ویدھائک لانے کا پرستاو پارت کر دیا ہے بدھوار کو دھامی کیابنٹ کے بیٹھک کے بعد اتراخن میں دھرمانترن کانون کو اور سخت کر دیا گیا ہے کیابنٹ نے زبرن دھرمانترن کو سنگی اپراد میں شامل کیا ہے جس کے تہت ادھکتم دس سال تک کی سزا کا پرودھان ہوگا کیابنٹ میں اس پر مہر بھی لگ گئے ہیں اور جلد ہی یہ ویدھائک ویدھان سبھا میں لائے جائے گا دھامی نے دورایا کہ دھرمانترن پردیش پر بڑی سمسیا ہے جس کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے دوسرا دھرمانترن چونکہ ایک بڑی سمسیا کے روپ مارا ہے اور اتراخن دیو بھومی ہے یہاں پر جبرن دھرمانترن ہے یا اس پرکار کے متانترن ہے یہ بہت ہی گمبیر معاملے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اس لئے ہم نے یہاں پر سکت قانون لانے کا فیصلہ کیا ہے دھرمشو منتری ستپال مہراج نے کہا کہ سزا کے پرادھان میں سنشودھن کیا گیا ہے قانون سکت ہونے سے جنتہ کو لاب ملے گا اور اپرادیوں کو کڑی سزا ملے گی تو اپراد بھی کم ہوں گے لیکن سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کانگریس نے دوستی کرن کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ جب پہلے سے ہی قانون موجود ہے تو پھر نئے قانون کا پروپیگنڈا کیوں دیکھیں دھرمانترن کا ماملہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک راجتی کرسکت ہے ساما جی کے چوشتی کرن کی راجتی ہے اور دوستی کرن کی راجتی ہے ایک دکھانے کے لئے جب آپ کے پاس قانون ایک جکست ہے اور سمیدان بھی کہتا ہے کہ ہم دھرمانترن کو بڑاوہ نہیں دیں گے جو دھرمانترن کریں گے اس کو پروشان دیں گے ان کے خلاف کار بھائی ہو جائے گی تو نیا قانون منا کے آپ چاہ کر لوگے بھائی اترکھان سرکار کی بدوار کو ہی کیابنٹ بیٹھک میں 29 پرستاؤں لائے گئے جس کے تحت اب اترکھان میں دھرمانترن قانون اتر پردیش سے بھی زیادہ سخت کر دیا گیا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ اور وہیں اترکھان کیابنٹ کی بیٹھک میں ہائی کوٹ کی شفٹنگ کے فیصلے کھولے کر دے بھومی میں سیاسی گھرمی بڑھ گئی ہے کچھ راجنے تھے کہ اسنیاں اس فیصلے کا سواگت کر رہی ہیں تو کئی اس فیصلے پر ناراض کی ظاہر کر رہی ہیں میں تو بڑی سوگڈ ہوں کہ بڑی جلدی رائے لے لی گئی ہے ہائی کوٹ کو نیندہل سے دیریشن میں شفٹ کریں کچھ میں روز ہے کہ ہائی کوٹ شفٹ نہیں ہونا چاہیے پرٹکوں کو بھی وہاں آنے جانے میں شکدہ ہوگی ہائی کوٹ کے شفٹنگ پر سیاست نینیتال ہائی کوٹ کی شفٹنگ کے مسئلے پر بہت بڑی خبار آئی نینیتال ہائی کوٹ کو ہلدوانی میں شفٹ کرنے کی کیبنٹ سے سہمت ہی مل چکی ہے ایک طرف فیصلے کا سواگت ہو رہا ہے تو دوسری طرف ویرود شروع ہو گیا ہے بی جے پی ویدھائک نے اٹھائے سوال کیبنٹ کے فیصلے کو لے کر اٹھائے رکھنڈ کرانتی ڈل کی بھی اپنی آپتی ہے جو وہی بان سکتا ہے جو ستھائی راجدھانی کو پرمنینٹ کیپٹل کو گیرشن میں جانے سے روکتی رہی ہے آپ گیرشن کو ستھائی راجدھانی گشت کیجئے اور وہیں پر اس ہائی کوٹ کو نیندال سے گیرشن میں شفٹ کریں تمام ویرود کے بعد بھی سرکار کے اپنے ترک ہے سنیے پریوہرن منتری چندن رامداس نے کیا بیان دیا ہائی کوٹ کے نیندال سے ہلدھوانی لے جانے کو لے کر وکیلوں میں بھی متبید ہے پرشاشنیک محکمہ کے ساتھ ساتھ نیندال ٹوریسٹ پلیس بھی ہے جہاں سیلانیوں کی کافی بھیڑ پورے سال رہتی ہے ایسے میں ہائی کوٹ کو شفٹ کرنے سے شہر میں ہونے والی روزمرہ کی مصیبت سے نیجات میں جائے گی سریندر ڈسیلا کے ساتھ ٹین نیوز اسٹیگ دہرادون کے وکاس نگر میں زلہ ادھکارے سونکہ نے تحصیل وکاس نگر شیطر کا اوچھک نرکشن کر گتو بدیوں کا جائزہ لیا اور اس موکے پہ ڈی ایم نے تمام شکایتوں پر سنگیان لیتوی عباد کھنن شیطر کا نرکشن لکھیا ساتھ ہی ادھکاریوں کو سبسیاؤں کا جلد نستارن کرنے کے نردیش دیئے اور اس دوران انہوں نے بانوں میں جارے سامکرے دھرم کاٹے کو بھی چیک کیا ہردوار میں چار دیوسیے 48 وے راستی جونئر کبھنٹی چیمپینشپ کی شروعات ہو گئی موکھی منتری پوشکر سنگ دامی نے ہردوار پہنچ کر چیمپینشپ کا ادھکاچن کیا اور پھر کبھنٹی چیمپینشپ سمارو میں سیمتانی کبھنٹی کے کھیل میں ہاتھ بھی آس پاتے ہوئے نظر آئے اور پھر کھلانٹی کھلانٹی کے سامنے ساتھ ہی میدان پر کبھنٹی کھیل کر کھلانٹیوں کا ادھک ساہ بڑھایا ہردوار کے پتھ دیپ میدان میں چل رہی پتی اوگتا میں دیش پر کے ادھکے سراغ سے تاریب چھے سو کھلانٹی پہنچے ہوئے ہیں ادھکار ٹن کارکرم ادھکار کے بڑھایک مدن کوشش بڑھایک آدھک شوہان صورتی کے نیتا بھی موجود رہے تو کبھنٹی نے کہا کہ پردیش پرکار کھیلو اور کھلانٹی کو پتھ سامن دینے کے لئے نئے کھیلنی کی لے کر آئی ہے جس سے کھلانٹیوں کے پتھ دبا نکرے گے اور کھلانٹی پردیش کے لئے زارہ سے زارہ پتھ جیت کر لائیں گے دو تصویر ہیں سی امدھامی نے کبھنٹی کا اونر بھی دکھایا کھلانٹی ساتھ کھلتے میں نظر آئے زودگاٹن اسماروں کے دوران شبھارم سی امدھامی نے کیا ہمارے بیچ میں امانیت سوامی سری یکیشو انہند جی ہمارے بیچ میں سری کشکر سنگھ مامی جی ہمارے کھلاریوں کو ایک اپنی پرتیبار کے آگے لانے کا اوسر ہے اور ہم لوگ کھیلوں کے پروشتان کے لئے لگاتار کام کر رہے ہیں ہم نے نئی کھیلنی تھی بھی ہم لے کر آئے ہیں اس میں جو بھی اور آگے بھوشتے میں اور کچھ کھلاریوں کے پروشتان کے لئے ان کی سائتہ کے لئے ان کے انعین کے لئے اور ان کو آگے بڑھانے کے لئے جو جروری ہوگا اس کو امیٹ کرتے لیں تالیس میں جنگلیو کپڑڈی سنپننس ویالتی ہو رہی ہے اس میں اڑکی اراجوں کی پیمہ آئیے ہیں ہسے کھلاری اس میں پانٹسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے امی پردیسوں سے اور دیرادون سے بڑی کبر جا سی امدھامی کے دریان دلی دیکھنے کو ملی ہے ہاتھ سے میں غائل یوکوہ کو دیکھ سی امدھامی رکھے ان کا کافلہ رکھا اور کافلہ روک کر سی امدھامی نے غائلوں کا حال جانا ہے اپنے کافلے کی پائلٹ کار سے دونوں غائلوں کو اسپتال بھجوایا سمیڈار سے لوٹتے سب سی ام کو سڑک پر دونوں غائل دکھے تھے جس کے بعد اپنے کافلے کو رکھوایا اور پھر دونوں کو اسپتال پہنچوایا یار اکتیک چھوڑے سو بریک کے لئے